جاہو فیہا ویلا چودہ نخالق اللہ عظیم عبادت قبول فرما رحمان اللہ جیڑے عزدار مومن صویر طلع کے ہی تیم تک ذکر پاکج بیٹھ رہے ہیں کبیرہ و سغیرہ گناہ معاف فرما چودہ نخالق اللہ جیتنے مومن علیل ہین میرے اللہ مجلس پاک دواستہ سیحت کنی عطا فرما جنہ دین جھولین سکرین میرے اللہ گودہ آباد فرما اس نازک دورچ ہر شریف دی عزت محفوظ فرما انجمن دی اہلیان کانڈی والدی عیسائی و محنت قبول فرما بانیان دے مالک رزق اضافہ فرما جتنے مرہومین اس جہان فانی تو ٹرگن میرے اللہ درجات بلند فرما پہلی اور آخری دعا میرے اللہ بکیت اللہ سہی و زمان حجت خدا دے زہور تاجیر فرما اللہ ما صلی اللہ محمد و عالے محمد و عجل فرج آلے محمد خرشید سر شام کہا جاتا ہے بلکل مقتصار جی حاضری چونکہ میرا گھارے میرا وطنے بانی لیے سیئے تج بھائی کمر باس دی خرشید سر شام کہا جاتا ہے چونکہ ڈین لانا لے تو ربائی بھی اسے وقت دی میں ساڑی پاکو ہندے چھ دو ایسے زاکر ہو گزرین جنہ دنا لے یہ سواب مل دے میں انہیں زاکر دنا چھے سارے انہیں دے چہرے تی رہونا کاوے سے پہلے زاکر دنام ہے سید میر نیر جاگ دے بیٹھے ہو دوسرے زاکر دنام ہے مرزا سلامت علی دھبیر داد زاکر واسطے ہندی بچاک نہیں لے تھوڑا تھوڑا بول سو میں بتا لگے جو مجلس پاک شروع ہو گئی پہلے زاکر دنام سید میر نیر دوسرے زاکر دنام ہے مرزا سلامت علی دھبیر کانڈی والا لے ہوا عرصے آباد آئے زاکر ممبر تے کھاڑ کے آدھا اور عبائی اور شیر پہ پڑھنا جستے موہے تو آدی سونی چوپ دی کا سمیں میں انہا زاکر دنا چاہے جڑے مسلط مرزیہ لکھ رہے ہیں نوات چوتہ مور لے دے تو سید لکھا خرشید سر شام کہاں جاتا ہے جڑے حلی نو بولے بے سورج این ٹیم کی دے ویند ہے خرشید سر شام بول سو خرشید سر شام کہاں جاتا ہے میں قصیدہ نہیں پڑھنا میں ربائی مکمل کر کے تو مسائے پڑھوں خرشید سر شام کہاں جاتا ہے بھئی سورج کی دے ویند ہے اے سید سترہ درہندے رہے تھے اگو لکھ نہ سکے مکمل نہ کر سکے بہر نکلے ملاقات ہوگئے مرزا صاحب نہ انہاں چہرے پرشانے دیتی تھے انہاں پوچھے آپ پرشان کیوں ہو تو سید دسا ملک خرشید سر شام کہاں جاتا ہے شیر مکمل نہیں ہو رہے مرزا صاحب پوچھے بھی ہک دفعہ درہاؤ تے شیر ہڑے مکمل ہوئے سی سید میرانیس ودر آیا انہاں کا ملک خرشید سر شام کہاں جاتا ہے مرزا صاحب فوراں بولے انہاں کا ملوم ہے دھبیر کو جہاں جاتا ہے مغرب کی طرف ہے قبر علی یہ شمہ جلانے وہاں جاتا ہے آہو گئے مد کوئی سوز جاتا کر رہا ہے تو اس نے فرمائش کر رہے ایک سلوات باجمات پڑھو سارے اللہ اچھ بسم اللہ چلو جاتا ہے خرشید سر شام ساتھ دیوت پڑا میں نے بھی سوز ہی رکھنے پڑھنے ہیں جیڑی علاقے دی حالت ہے نا میں بھی ہر مجلس پہ پڑھ دا آن تھے کوئی نا ربیو لول بھی آ گیا تھے چلو کوئی کسے بندے کلخان صاحب کلوینے کس فور سیکھ کے نا پھٹے سیدھے شیر پڑھ سائیں خرشید سر شام بولو یا خرشید سر شام کہاں جاتا ہے مرزا صاحب فوراں مولے انہاں کا ملوم ہے دھپیر کو جہاں جاتا ہے مغرب کی طرف ہے قبرِ علی یہ شمہ جلانے وہاں جاتا ہے ایک چھوٹی جی دو شے ربائی دے اور پڑھا چاہا ہے عقیدِ علی بندے واسطے مہمان بن کے آیا تو جنت خرید لی مجلس رج بھئی کمر باسی بندہ نہیں بلیندہ بندہ دا عقیدہ بلیندہ مہمان بن کے آیا تو جنت خرید لی اور کتنا جانتا تھا مزاجِ حسین سلوات تجھے پڑھو میرے کے سارے اللہ پانجو جی آوئی سلو پورا لی اعوذ باللہ من زیدان رجی بسم اللہ رحمہ رحیم سلوات اللہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم سلوات سارے نے یادے اچھی سلوات پڑھو سارے سلوات مولئے رہی وَاوْ قَلِفَتْهِ وَبْنَوْمِ عَلِي عَبْلِ عَبِتَعُ الْعَمِيرِ اللَّهُ مُعْمِلِ اللَّهُ سَلْوَا زِنَةِ الْمَسْجِدِ وَالْمِمْبَرِ فَاتِهِ الْعَدِ وَالْبُدْرِ وَالْحُمَنِ وَبِیرِ اللَّهُ مِعْبِ الْعَزَلِ وَالْغُزَعِ الْسَلْوَا اصلاوت ازلا مولا حسان مزموم مل وَالْحُزَعِ الْغْرِبِ آخری مراحلین مجلس دے باوری پڑھنی ہے غریب دی شہادت میں رسول دی امیر پوتر دی شہادت پڑھا جدہ زیر ملی میں دے موضا ہوں دس سنڈی لوڑ تو کونی جو زیر کہنے ملی ہے اٹھائیسہ پر گزاری بیٹھے ہو تے گئی جگار حسان دا کھائے ہاتھ رکھ دیو تے اٹھدا باندھا کیا کبر نسو شالہ اوسیہ نہ ہوئے جدہائے نہ نکلے کبر نوحان نہ لائے مرمیر امام تے رو روک بیٹیہ دیر ملو زیر تا ورسام مل کیا نام تے مہدہ رہ گیاں تو کوئی کوئی سائے جدہ غازی میاں گھیلیں آوے یا کرتے ہوئے کبالی بھلا ہوں توجہ ہوگی تھوڑی ہر بندے دی آخدہ حضو ہو گیا جتنے تک باوے اور ہی آسین میں ممبر چھوڑ دے سا ہوں گھنٹہ نہ آسین میں گھنٹے مسائے پڑ دا رہا سا دو پتر ہیں رسول دے جنہ نموڑھیں تے چڑھا کے مدینے لیاں گلیاں چا لوگ انہوں ڈسوین دے ہیں جو میرے ہیں جنہ نموڑھیں جنہ دا رسول تعرف کر آیا اوہ دے ایک جنازج تیر مارے میں نہیں ہر بند دی ہائے نہیں نکلی دوسرے دا تیر ہنتے جنہ دا ہوں کانڈی والا لیاں میرا گھارے اگر بندہ لفظاً محسوس کرے کہیں وخرہ گھار بے کے سوچیں ساڑھے جنازیں کوئی وٹا چا مارے بولو یار اوہ دے بندے مار لینے تے اے رسول دے پتر ہے جنہ دے جنازج مسلمانہ تیر مارے ہائے گل روگانہ لیاں نا اتراز بوں سوکھے بندہ سانی نال کر لینے گلیاں بازار اچھ کھاڑ کے تے سیدن دے غربت روان بڑا ہوگے اور وسد بیلے جدہ دو امبھیرہ ٹردین ایک مزاج نمیر ہائی ایک غریب ہائی جدہ میرے وطن علیو ٹردین نم حسن مولا ٹردہ ہائی چھانتے اکبر دبابہ ٹردائی دھوپا دے بڑا ہوس لے اللہ بندہ ہی جدی ہائے نہیں نکلی اس ٹردہ اور میں لفظ کی میں سمجھا ہوا جدہ مزاج نمیر ہائی نا حسن مولا اور ٹردے ہائیں چھانتے تے کربلا دا غریب ٹردائی دھوپا دے بندہ مجلس چہادر ہویا مجلس کربلا بڑھ ویسی شہادت تو بات ترتیب بدھر گئی جدہ چھانتے ٹردائی یدی کبر ہے جدھوپ دے جنہائے کی تیش اللہ مدینہ مکہ بنجوک میں لخ دفاق کام سڑکے بھائی جدہ چھانتے ٹردائی یدی کبر تے آئی سایا کوئی نہیں جدہ دھوپا تے ٹردائی او دہ سونا ہرہ میں ہائے مولا حسن نو ایک دفعہ ظایر نہیں ملی بہتر دفعہ کیڑا جرمائی یہ آئی جو رسول دہ پترائی وہاں مسلمان تینکیڑا کلمہ پڑیا میں اگر دس دارمان جو کمیں کمیں زاہر ملی تا بات میرے مولا کمیں بچ دے رہا ہے واقت دھیر لگ سی ڈاوت پا کہندین کھانے میں چزار ایک دیکھ نبی نے نکیمان دیتی نے منوان کتاب چو سترہ پہ پڑھدا اس نو سوٹی دیتی نے بہتو اندھا بانکے اے سوٹی مریندہ مریندہ مولا دے پیران تے بانجلے سا یہ جد اندر دا خلو ہے نا مولا فرمیتن انعام دا لالت سے اگر لگا میرے امام اپنا سجا پیر دی سوٹی دے تلے کیا تھا ہائے تو آدھے کریمی دوسر کے صدکے ہو بنجب بھئی محنت پرس لوگ بیٹھو میرے سامنے تو سا قدر کر جان دے ہو اچھا چاچا جدہ ہی زہر ملے یا نا میرے مولا نا اے تمہیں دو رویت پڑھین یاد سارین لیکن پڑھدا نا زہر ملے سا نا دو ہسپتال ہین حسن محطبہ ایک نانے دا ایک ماں دا نانے دی کبرتی آوے آنا تیحان اللہ ویانا زہرا سر مکوے دا پھر ماں دی کبرتی آوے نا سیعت ملویں دی گئے آخری زہر یہ ڈتی تجود ہے لیکن اسنو پچھو اوے کو جو بھیجی کہیں اور بسم اللہ آئے آئے بسم اللہ کرم میں چاچا جی میں یہاں تشریح کر کے ملسے نا پچھو بھیجی کہیں ایک فکر دے کے جا رہے ہم شیعہ ہمیشہ کردار نو سلام کیتے بیوی مولا حسن دی یہ نا سادے امام دی بیوی یہ حسنہ لانت کرنے جو کردار ٹھیک نہیں بیوی یزید دیئے نام ہندے بزار شاہ میں چلی دیاں 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 اترام کی تاں اس بھی جو تین سا کے سادا میں صدقے بھائی شاہ اللہ جھولیں گے مہار کے بن جو جڑے ہی ٹیم ہائے بیٹھا کریں دے یہ حاکمِ شام خط روم لکھیا زہرِ ہلا ہل دے پھر اس وزن لکھیا جو اتنے وزن اچ دے اس ڈاکٹر پچھے ہی دینی کس نو ہے انہاں کی انسان نو انہاں کی اتنے ظالم زہر کیوں دین دے تلوار چماروں آدن جی تھراند آئے وہ امن نجحہ آئے آئے ایک ایک سطر دے دوسرہ قدر پر کر دے ہو جی تھراند ہے وہ امن نجحہ آئے یہ ظاہر اور اس حاکمِ شام خط لکھیا جو دالے پاسے کہ میں تیری طرفِ زہر بھیج رہاں تُو زہر دے مولا حسنوں اندے بدلے میں تیرا نکاح یزید نال کرسا میرے وطن علیوں دوسری سطر لکھی اس فطرتی گالے عورتنوں سوننے نال ڈھیر پیار ہوں گا کتاب اللہ لکھ دے اس لئے جتنا منگ سے میں تنسون نہ دے ساں اے نال لالچ لکھ گلے زہر مدینے آگئی اُن بھئی ہر بندہ میرے عالے پاسے دیکھے جدہ ماہِ رمضان آن دے نا بھئی رضا جی جدہ ماہِ رمضان آن دے تے افتاری دو ہندے وقت شربت ہندے روزہ دار دیکھے ترہ ترہ دے فروٹ ہندے ایویں ہندے جے میں ستر سمجھا لئے بندے گھر تک روزن میں نے ممبرِ حزین دی قسمِ پہلا روزہ دار امام حسنِ جس روزہ زہر نال افتار کی تاں بندہ حاضر نہیں جی تھی ہائے نہیں نکلی میں صدقے ہو بن جاں زندگی دار و حزیدار مولا حسن اور پنجی حاج پیدل کی تن امام حسن مطالعہ کر دیکھو پنجی حاج اور پھر سواری نال ہوں دی جائے کسے کم ظرف بندے سوال کی تے ابنا رسول اللہ سواری بھی ساتھ تے پیدل کیوں فرمائے اے دے ودے بادشاہ دے بارگاہ جا رہے ہیں میں سواری تک میں جا رہے ہیں ہائے بس بھئی ان شہادت پڑھا منت نہیں کرنی میں رسول دی امیر پتر دی شہادت پڑھنی یہ جد افتاری دا وقت ہوئے نا تو میرے امام جودہ دے گھا رہا ہے تو مسلط آکے بیٹھے ہیں امیر امام جودہ دے پاس دے کے دے نمک اور خجور لیا میں روز افتار کراں یا دیجئے آپ خود میں شربت نہ لیا ہوں میرے امام فرمایا میں نہیں یاد دا جہا تیرا دے لیا چونکہ امام جاندے ہیں اے اپنے حجرے چاہئے اوہ زہر جڑی شاہ میں چوائی اوہ زہر چاہئے سا ان بھی ہر بندہ میرے علے پاس سے دیکھیں اوہ زہر چاہئے سا شربت بڑھا منا شروع کی تا سا کتاب اللہ لکھ دے دائیں دے جھرمتے شزادہ کاس مندر دا خال ہوئے جو دا دی پہ یہ لگاہ دل اچھ خیال کی تس ہو سک دے کاسے ماں اپنے باپ دا ہتھ ناب کی اپنے گھر نہ لے لے جے میں جلدی شربت بڑھاوا تے میں امام نو پلاوا اس جلدی کی تی تے اس کمینی عورت ہتھ کام گیا ممبر حسین دی کا سمیں مقتلہ دا لکھ دے چار کترے زہرے ہلا ہل دے شربت جوئے دے نہیں بندیاں سمجھ نہیں ہے چاچا شان جی یہ زہر ہو آئی جی دا ادھا کترہ دو دے منہ لے جانور دے سنگتے لار دیتا بنجے او دو دے نہ دے وے خون دے وے اتھا چار کترے مل گئے او شربت چاہ کے میرے امام دے کولا کھڑی تے انج پیش کی تیس او خات دی ستر دے پہلی دے میرے امام جواب دیتا اس لکھے آئی نہ میں تیری شادی یزید نال کرے سام سفر پیر نال میرے امام جواب دے پاس دے کیا دن جواب دا کیا میں تیرا چنگا شاور نہیں ہائے چپ کر گئی چہرے دے تیور بدل گئے میرے امام اگلی گل کی تی جواب دا میرے گھار تین کوئی تکلیف آئی ہوگئے آدھ یہ نہیں مولا خات دی ستر جتنا منگ سے میں تین سونا دے سائیں سے اکے ستر دے میرے حصے دیموکار ہوئے سی میرے امام جو دہ دے پاس دے کیا دے جے تو واکھے میں تین مدینہ سونے دا بڑھا لے سیدہ دہ تین تا مگیا کچھ نہیں جڑے لالے تین دیتے گئیں پورے نہ ہو سا میرے امام انہ لیلہ پڑھ کے ایک گھوٹ بھریا دعا مانگی کرو جنو زہر ملے انہوں موت جلدی آنے ایڈی ظالم زہرہی ہڈی اچھری گیا ان شہدادے قاسم نوحانہ لاکھے نہ میرے امام مسلح چھوڑیا بے نانے دی کبرتے وینا ٹورین جتنے سید میری مجلس چھ بیٹھے ہو میں مافی مگدہ میں مقتل چھو جملہ کیڑے منے لے ونیا ممبر حسین دی قصہ میں جدہ گھار دے دروازے تو میرے امام بہر نکلنا کتاب اللہ لکھ دے ہیک واری مو دے بھار جھان پہ نہیں دو دھکا بیٹھے ہیں پچھا موڑ کے ڈٹھا نے جودہ حسدی پہ یہی میرے امام رو رو کے دن ارمانی ہوئے وطن تھے میری بہنہ دے بھار صدقے شہدادے قاسم دے پاسے دے دن تو ساں گھار لگے بنجو میراد کسے حصے گھار آسان اٹھ دے باندے دیوار آن دے سہارے گھن دے صد دے نانے دے کبرتے آئے نانے دے کبرتے ہاں نہ لاکے جیڑی گل میں دے امام کی تھی آدھے نانا جیڑی اگے زہر مل دی ہے یہ تھاوہ آسر مک ہوئے لائے نانا آج بچ دا نا نانا آج کچھ پینڈا آیا نانا آج کچھ پینڈا آیا نانا آج سواری منگڈا آیا نانا آج جنہ دے کبر منگڈا آیا نانا کچھ منگڈا آیا میں خالی نمضان میں میں خالی بلی ماد گترا آئے زاکرہ کو لفظ ہوں دے پتھر نہیں ہوں دے کبر رسول دی حلی حسن مانگ فرمایا نانا یہ کچھ منگڈا حسین عباس حنفیہ نانا جے میرا جنازہ لے آمین پیرہ لے پاسو کبر دی جادیس ہو اوہی شیعہ جی دی ہائے دی نکلی کبر حل گئی کبر چوہ دی حسن جے کوئی آمد دے ہوئی تنا میں نہ کوئی صدکے 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 بھائی میں لخ دفا کھا نانا کبر دی جہاں پیرہ لے پاسو دعا منگو شالہ بار میں دے جلدی ظہور ہوگے انہاں کبران تے سایا بڑھے آج بھی رت بیٹھا رون دے رو رو کیا دے بیٹھے ازن ظہور ملے منہ لوگا تو بھائی پوچھا میرے نیاں ڈاڈیاں رکیڑا فرمایا نانے دا کوئی انکار نہیں یہ کوئی آمد دے ہوئی ضرور آمیں اور نانے دی کبر چھوڑی اس تو سمید ہو دیکھ سویا نانے دی کبر چھوڑ کہ سدہ جنت البکی ماں دی کبر تے جدہ اگے میرے امام آمین آنا دے ازم دے سلام کر دائی میری محدث آمان میری نکی آمان میری زکی آمان میری تکی آمان میرے وطن آلے پتر ساؤس فالدہ ہوئے اوکھا وقت آدن جے مو چو ہکوری ضرور نکل دائی امام جدہ مادی کبر تے آئے نا ہون ازم دے سلام نہیں کبر تے جھان کیا دے نا ہائے ہو میری زخمی امام ہائے ہو میری جھنکان جھڑنا لالی امام امام ظاہر مل گئیے امام بچ دا نا امام نانے کل گیا تو آدھی کبر تے آئے بیٹھو کبر دی جہا دے سو میری سین دی کبر چو آدھے حسان جے مادی منہ نائت نانے دیر بنے ہی نہیں بتے تو مو دے بنے تیرے جنازے جو تیرے یوں بہنہ تیر صدقے بھئی ادھے رات تک کبر نوحان نالا کے دلن کرن دے رہے رون دے رہے ادھے رات لے مادی کبر چھوڑی زہر مکا گئی ہے بوں اوکھے میری امام کبر تو اٹھے رہا جتھو میری امام پیر چندے ہیں نا زمین تے خون ہون دائی پیران چو خونے اے ہتھا چو خون ہے مو چو خون ہے گھر دے دروازے تیائل وط اوکھی جی سترے دکل باب کی تنے اندرو قاسم دی مادی آواز ہے کون میری امام بولن لگن بول نہیں سکے مو چو خون آئے تھک ونینا بشریہ دتکا جائے پیر دکل باب اندرو آواز ہے کون میری امام بولنے نہیں وط میری سین تڑپ کیا دی بولینے یا میں غازی نصر مارا آج میرے نمانے نا لما لیتے دروازے دک کر مار کیا دن اچھا نہ بول مینو زہر مل گئی ہے مین حسن اماما بسم اللہ کر کے دروازے کھولے مین دے امام اندر دا خلوئن بستر تیا بیٹھے حسن امام لوگو جنہ دے نکی اولاد ہے نا بندہ سفر تو تھک کیاوئے بندہ اولاد نو چاوئے تھکاوٹ لہ بیندی میرے وطن آلی اولاد ہوندے تھنڈا میوا مین دے امام نو زہر مکا گئی ہے کاسم دی ماں دے پاس دیکیا دن کاسم دی ماں ہیک واری میں نو بچڑا چاہے دکھائے میری آلے پاس دے بجی نہ رونے کاسم دی ماں ستو پتر نو چایا حسن امام دے سینے تے رکھیا لازے با تڑپ کی اٹھے نا کاسم ماں دے پاس دے کے دن تے نو پتہ نہیں میں امیر باپ دا امیر پترہ کیوں جی گھرم جاتے سمائے ماں دی گھرم جانے بھی پیو دا سینے بابا لازے دا میمانے صدقے بھائی ساری رات میری سین جگر دے ٹکڑے ہتھاں تے جھلے نی رہی سوکھی گالے ساری رات جگر دے ٹکڑے ہی ہتھاں تے جھلے نی رہی تو رو رو کیا دی کلی یو جڑ دی پہیاں کسے طریقے میں حسن دیاں بھینا نو دسائی میں دے امام فرمایا نہیں اللہ میری بھینا ستی گئے سن وہ ہن امن دیاں پلی گئے ساری رات میری سینے رون دے رہے جگر دا نماز شب دا ٹائم ہویا میں دے امام دی آواز آن دی ہون میری بھینا دے تلا دے لو ہون میری بھینا نماز شب بستی اٹھی گئے سن کاسم دی ماں ترن لگی کاسم ماد دا من جہتھ پایا اما تو سن نمن جو میری بابے دا آخری واقتے میں ہاتھ پیر نہیں بنا سکرا تو سن نمن جو میں وینا کاسم دے پاسے دے کیا دی کاسم تینک دا ماؤ دیاں خبرہ دی دیاں ماد پاسے دے کیا دن میری حالہ تیو جی بنا میں دسنا نپوے میری یہ پھوپیاں پوچھنا نپوے ماد سامنے دعا منگی کرو شاء اللہ نکی امبر یتیم کوئی نوے ماد سامنے بہ گئے میری سین میں تیچائی کاسم دے سارچ روائی گرے بان چاکیتا حسن مال ترپ کیا دن کاسم دے ماں میرے جی دیاں یتیم نہ بنا صدقے بھئی میرے حصے دے انسو آگئے میں انتظار مقامہ میں بالکل وین دے قریب آگیاں جو میں باوے جی اور یاسن میں تھائی ممبر چھوڑ دے سن جو شاہ محمد علی تو سا گھر ولنے تو ان گھران دے انتظارے لیکن تو انڈا سفر تھوڑے تو سا کلے نوے تو سا سواری نتی آئے ہو تو انڈا وطن اپنا ہے ممبر دے قصہ میں کہیں شامو بنجنے صدقے 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 کہیں بکھیے بنجنے اور جدہ مجلس آق تتامی میں رہے لے چوڑے نا اس لئے دعاں مونگیاں کرو دعاں قبول ہونی ہیں پتہ نہیں کہن دے مونڈے نال سجاد مولا پانی نہیں رہ تو بیٹھا رہن دے بلکل محول تو بے نیاز ہوکے چونکہ میرے بعد باوے جی اور شبی برامد کرے سنتے پھر تو سی وسد گھرہ جو اگوے سو میں انہاں دے غربت شروع کی تی جنہاں دے تالے لگے تے چاویاں نا لدھیاں صدقے ہو بنجاں اے یتیمالی حالت بڑھائی قاسم ٹردے ٹردے پھوپھیاں دے دروازے تے آکے گرے بان چاکے سارچ مٹیاں زمین تلی کے بیٹھا مرین دے تے روندہ بیٹھے تے تھڑڑا سا بھار کے آدھ بیٹھائی اے سو تینویاں نو دے زہر میں لگے صدقے بھائی صدقے صدقے ہر بندے دی بے واس آئے نکل گئی اے سو تینویاں انہوں زہر میں لگے ہر بندے دی جدے میں ویدہ ہر بندے دی آکھے چتھ روئے دعا منگی کرو شاہ اللہ سو تینو بھیڑنوں موہ بھیرا دے خبر نہ ملے اللہ نہ کرے بھیڑ سو تینو پہ یووے نا تے کوئی بندہ مونڈا ہلاوے تے آکھے جاک بھیرا مر گئے میرے وطنہ لیوں اکثر بہنا مر گئے تے قسمت تے نا علی دیا دیا دی اتھے سین فضا دین میں ترے مسلح وی چھائیں علی دیا ترے دیا مسلح وی چھائیں وڈی سین میرے پاس سے دیکھا دین ماں من انج لگ دائے دروازے تے من حسن دی کشبو آ رہے فضا سین آ دین میں دروازے تے آئی آ دین میں دٹھا ایک چھوٹا جا بچے جدے سارے چمیٹیاں گرے بان چاک تے روندہ بیٹھے فضا سین آ دین میں سمجھے کوئی منگا نہ لے آ دین میں اکے ٹوروان جلی دیا دیا لے ہونٹھیاں لازے بادہ میں جو منگ سے میں دن گھنو آٹس اتھاں دے گیا دن دادی میں جو سنیاں میں منگا نہ لے نہیں دادی میں حسن نلال آمید بابلوں زیر ملے روو یار آخری موکانے فضا سین بسم اللہ پاڑ کے قاسم نو چایا ایدو فضا سین توری ایدے لاہور دی ملکاں مسلے تے دے دکھے ویڑ کی دے آلیہ دی آوال آن دین رون دین کیوئے نماز پاڑ میں دی زین آ دین کیوئے نروان میں خواب دیتا ہے میں دے باب دا ماما کھل گئے مٹنگیاں تے بے کے رونان آلے لوگوں بے اولاد زین آ دین میں خواب دیتا ہے میری ماں دے پاس تو ہاتھے رلی میرے نال میں ممبر چھوڑا آلیہ بہنان دے خواب سن دی آئی ممبر دی قسمیں آن دی ماں مٹی تھے بہن دی آئی بے نان دے پاس دے گیا تھی آپ نے سنائے نے میرا بھی سنو بی بی آ دیئے میں لاشا دیتھا ہے حسان بھیرا تے نال خون والا دریائے ودا کاسم نہیں تو تھکا بیٹھا ہے میں ہزار دفاع کا میری نوک ریے بسم اللہ میں ہزار بسم اللہ میں ممبر چھوڑا آ دیئے آپ نے سنائے نے میرا بھی سنو بی بی آ دیئے میں لاشا دیتھا ہے حسان بھیرا تے نال خون والا دریائے ودا کاسم بھجڑا ہے سد کے اوہنے انتظار موکاواں تو سا میرے آلے پا کوئی بندہ پچھا نہ دیکھ سی میں دے کھڑا مسائے بے دلیل عبادت ہے جڑے بندے باہر چاہ سنو بھئی پچھا روک ہوئے سو میں رسول دی امیر پتر دی شہادت بھی پڑھ دا میں چھوار نہیں میں زاگ گرہ تو اڈی دو آدھا کوئی بندہ آگا نہ ہوئے باہر چاہ سنو بھیرا لگیا سو جڑے بیٹھو تو سا میرے آلے پاس دیکھنا ہے مٹھیاں تے بے کے روانا لے لوگوں جڑا میں دی سینہ کھائے میں خواب ڈیٹھا ہے خون دا دریائے میرا حسانے جڑا دوب دا بدائے کاسم گلی اج بھج دا بدائے ملکہ زنجبار کو لاکیا دی آلیا او تیڑا خواب صحیحے بی بی آدی اللہ ماناک میں دا خواب کی وے صحیحے بی بی آدی آدے بھتری جا ملنے ماتم کرو یادی آدے ماتمی بیٹھے ہو نہیں نہیں یہ تو اڈا میار نہیں تھاک ونینا بشریہ دتکالے میں پندہ آلیا کھولو تو سم بھی پنو میری سینہ دی اللہ ماناک میں دا خواب کی میں سیئے ملکہ زنجبارہ دی آدے ایک بھتری جا ملنے کریں بھران زہر مل گئے وین کار کے رونا میری یہ سینہ نہیں سننا تھے میری سینہ تڑپ گئی میری سینہ نہ ہنفیہ دے دروازے تیائی نہ نوابِ کربلاد کول ممبر دی کلسہ میں آن دی ماہ اتھائی جی تھا علمالہ مسلح تھے بی بی آج غازی مسلح چھوڑ لوٹ پہ گئی ہے او میرے وطن آلے او غازی نلائن بھول گئی ہے ممبر دی کلسہ میں علمالہ تلوار نے آنچو بہر کتی ہے مدینے دیاں گلیاں جھوازی بھجڑا ودایا اکلا مار مار کیا دا ودا کوئی بندہ بہر نہ ہوے ساتھی زینہ بھول گئی ہے جنو شرماندی بندہ کانڈ کرب ہوے پڑا یا چھوڑ دے ماں بولو جی بسم اللہ پڑا یا چھوڑ دے ماں جتنے حل کے دمات میں ہو تو سا میرے نال بولو اگلیاں سترہ پڑا دین دیو اجازات ممبر دی کلسہ میں غازی آدھا کوئی بندہ بہر نہ ہوے ساتھی زینہ بھول گئی ہے کانڈی والا نے اجھے حکم کی دے پھر مسائب سونو کتاب والا لکھ دائے دے مدینے مامنو خون دی الٹی آئی آدین کاسم دی ماں دروازے تے وانڈے میڈیوں بھی نہ آئین یا کوئی نہ کاسم دی ماں دروازے تے آئی وا چلتی دے نال با پاس آئیے کتمہ تے مطھا مارائز آدین مولا غربہ دی ہاتھ مک گئی ہے دو تردیاں دیئے جنو تردوال نیان دا ہو بھج دی تھک گئے ہو تھک گئے ہو ممبار دی کلسہ میں کتمہ تے مطھا مارائے مدیسائن آدین اربا دی ہاتھ موک گئی ہے دو تردیاں دیئے بی بی آدین جنو تردوال نیان ہو بھج دییاں دیئے سیادہ دا جلدیکار میرے جگار دے لگا میریاں بھیڑا نا دیکھے ل ایدے مدیسائن تکرے لگا این آن دی ماد قدم آیا ہے بی بی آدین بھر جائی نا لگا اے خون نہیں میری ماد خی سد کے اوہنے انتظار مکاما میرے حصے دے انسو آگئے رومانہ لے لوگو ساریاں بھین آیا نواب کربل آیا محمد انفی آیا ایک ایک دے پاسے مد امیر امام ڈٹھے آدین سارے آیا غازی نہیں آیا شپیر آدیا دیوار نا ایتکرہ مار ودہ روند آیا حسان دی آوازان دی حسین غازی نوا کہ ایک واری اندار آوے مجھڑے علمالے دے نوکر سج ویندے ہو غازی آدھا کی میں آوے اندار زینب دیوال کھلے آخری وین اللہ گواہ طاقت کوئی نہیں لیکن ایک وین کر دا آخری وین میرے حصے دے انسو آگئے حجہ دا حکم آئی جو اندر آوے علمالہ اندر کی نہیں آیا سنسو مسائب ممبار دی کلسہ میں جدا بھی راکھ سندر آ او زمان دا امام آئی اندر آونا پھیا لیکن قرآن دی کلسہ میں علمالے اٹھا تے پتیب تھی اوہ شیعہ ہائی جی تھی ہائی نہیں نکلی ممبار دی کلسہ میں جدے شرام تو غازی اکھی دے پتی بندہ ہے شامِ غریباؤں تھی چادر نیدے نال ایک مینہ دائیو پھرا کے نگیے پرلاوو یار دیر مات بھی بیٹھے ہو سڈکی ہو ونیا انتظار مقامہ تو سمع ایک بہاد ہے بیون جنہ مدیالے پاس دکھائے رومانہ لے لوگو غازی دے آکھانتے پتیے رومانہ لے لوگو حسن امام ساریاں بھینہ دیاں چادر نپیے آدن غازی ہاتھ و دھا آکھانتے پتی آئی غازی ہاتھ و دھا حسن چادر علمالے دے ہاتھ رکھیں زناد غازی نا چادران دی پارا تو بھی علمالے دی آوازان دی جیتا کا ہاتھ رہے چادران نلاز سڈکے سڈکے اتھائی منبار پہ چھڑے نا اللہ گواہ طاقت کوئی نی وط کا سندہ ہاتھ نپیا شبیر دے ہاتھ دیتا آدن حسین کربلا میں نا حسن تکا سموسی میں وسیعت کر کے جا رہے پہلے پہلے اکو سرپوے وط کو شہادت دی جا زدے میں کانڈی والا لے ہو حسین دی جھولی جہاں سن مر گئے مل گیا حسن مل گیا کفان جنازہ تیار ہو گیا بھائی کمر آبازی سے بانت میں منبار چھوڑ کے جا رہے ہو میرے وطن آلیوں جڑے پار کھڑوتے ہو ہر بندہ مڈیالے پاس دیکھے ساڑے سلا کے دریوا جے اللہ نہ کرے سلا کے کوئی سیاد سردار دنیا تو مر ونجے کوئی سیاد سردار دنیا تو ٹر ونجے جدو دا جنازہ تیار ہوئے امتی گلیے چھڑے ہونے لا جدہ سیادہ دا جنازہ گھار تو بہرا ہوئے نمبار دی کسا میں کوئی بھول لے آنڈا ہے کوئی کشبو لے آنڈا ہے ہی تو وڈا کھیڑا مسائے پڑا ہساندہ جنازہ گھار تو بہرا یا نمبار دی کسا میں کوئی تیر کوئی نیزہ تیران دی بارش آئی غازی پیٹ کیا دائی پہے لگ دینی تیر او پہے لگ دینی تیر جنازہ تیر آج نانکیشا نئی نئی ایک واری ہاتھ کھڑو کھڑے کرو جڑے ہلکے دے ماتمیوں ہلکے دے ماتمیوں ہاتھ کھڑا کرو الحمدللہ دھیر ماتمی ایتھائی ممبار پہ چھڑے نا انتظار موگے باوری تشریف لیا تو سا میرے آلے پاس دیکھنا ہے اسے بانت میں ممبار چھوڑ کے جا ریا لیکن تو سا میرے نال وعدہ کرو سار تمہ تمہ دا پرسا رومنالے لوگو جنازہ آیا گھار آلیا ایک تیر چھک دی آئی وچ شپیر دا مو چم دی آئی وچ شپیر دا مو چم دی آئی شپیر دا تیر پھرا دا چھک دی آئی مو میرا کیوں چمری ہے او سلے بیبرنے تے رو رو کیا دی امیر دے میا تُدھا جی سادہ تمومنین تشریف رکھیں شاہ سابڑی ہے انشاءاللہ پہنچ گئن جی جی پہنچ گئن شاہ سابڑی ہے دس ربی علاوال بالیاں والا جس دی بچ ملک دے نمبر علم زاکرین خطاب فرمیحسن دس ربی علاوال بالیاں والا اٹھ ربی علاوال ٹھٹا رامونا مجلس اعضاء ہے کل مجلس اعضاء ہے ہست کھیلے ان زبانیں یاد کونے دیس ٹک پہی ہے دس ربی علاوال حبیب رضا حدری صاحب غلام عباس جپا صاحب علی رضا خوکھر تقریباً دس تو بارہ بندے پڑھنا لیں جس دے بچ کافی زاکر پڑھنا لیں سارے مومن تشریف لے رہے ہیں سولہ ربی علاوال ڈیرہ سید مبارک حسین شاہ صاحب مجلس اعضاء ہے سولہ ربی علاوال زیر اتمام سید افتخال حسین شاہ صاحب سارے مومن تشریف لے چلے قبل سنیش شاہ صاحب بڑی پہنچ گئے ہیں عرف آخر ماتمی سنگت صدہ حسین اور علاقے بھاردی جتنی میں سنگتے ہیں تریہتر جگ والیاں والا لولے شریف عباس نگر جتنے بھی ماتمی سنگت ہیں ڈاکٹر آمار حسین دگار امام حسن مجتبادہ تابوت سوارے سارے ماتمی تشریف لے چلے ہیں شاہ صاحب دیا منتے باوازے بلاندنا رہے تکبیر انتظار دیں گے بلکل ختم ہوگئے انشاء صاحب انہیں پہنچ گئے انشاء اللہ ممبر تک پہنچنا رہے ہیں باوازے بلاندنا رہے تکبیر ماشاء اللہ نارہ رسالت نارہ رسالت ملک نارہ حیدری تاکر پتہ نے قیدہ کے دیسا اللہ کیا پل سراتو تولا مکنہ کان سٹے دیسا میں شان علی دی یہ پڑسا دشمند سارک لے دیسا میری جن مقروض حسین دی ہے